اس کے بعد مولف رحمہ اللہ نے اس باب کی آخری حدیث پیش کی ہے اس باب کی آخری حدیث اور وہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قالت خولتو یا رسول اللہ فَإِلَّمْ يَذْهَبِ الدَّمُ قَالْ يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِي وَسَنَدُهُ ضَعِیف مؤلف یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کی سب سے آخری جو روایت پیش کی ہے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ خولہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ خولہ کون ہے خولہ بنت یسار شن سے یسار خولہ بنت یسار ایک اور خولہ ہے خولہ بنت حقیم یہ زیادہ مشہور ہے لیکن یہاں جس خولہ کا ذکر ہے وہ خولہ بنت یسار ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَإِلَّمْ يَذْهَبِ الدَّمْ اگر خون نہ جائے اگر خون نہ جائے قَالْ يَكْفِي كِلْمَعُ پانی تمہارے لئے کافی ہے پانی تمہارے لئے کافی ہے وَلَا يَدُرُّكِ أَثَرُهُ اور اس کا اثر تمہارے لئے نقصان دے نہیں ہے یعنی اگر اس کا کوئی اثر باقی رہ گیا ہے خون کا کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے جیسے کی رنگ باقی رہ جاتا ہے تو اس کے باقی رہ جانے کی وجہ سے تمہارے تحارت پر کوئی تمہارے تحارت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی تحارت میں کوئی کمی نہیں ہے اگر اسے دھولنے کے بعد بھی وہ چیز نہیں جاتی تو جو چیز نہیں جائے گی باقی رہنے والی ہے وہ اس کا رنگ ہے خون نہیں ہے خون ہے تو وہ بہ جائے گا خون ہے تو وہ بہ جائے گا رنگ نہیں بہتا رنگ نہیں بہتا تو اگر وہ چیز نہیں بہ رہی ہے نہیں جا رہی ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے وَلَا يَدُرُّكِ أَثَرُو مولیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت امام ترمیزی نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمائی ہے اور اس کی سند ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں پہلی بات یہ کہ یہ روایت سنن ترمیزی کی نہیں سنن عبی دعوت کی ہے یہ روایت کہاں کی ہے سنن عبی دعوت کی ہے ترمیزی میں نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس کی سند میں جو ضعف ہے جس کی طرف مولیف نے اشارہ کیا ہے وہ کس بنیاد پہ ہے اس کے اندر ایک راوی ہے ابن لہیعہ عبداللہ ابن لہیعہ یہ ضعیف راوی ہیں ان کے اندر ضعف ہے اس کی سند کے اندر یہ راوی ہیں ابن لہیعہ اور ان کے اندر ضعف ہے اس کی بنیاد پر اس کی سند کیا ہو جاتی ہے ضعیف لیکن یہ مطلقاً ضعیف راوی نہیں ہے یہ مطلقاً ضعیف راوی نہیں ہے بعض حالتوں میں ان کی روایت قابل قبول ہوتی ہے بعض حالتوں میں ان کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی اور جو قابل قبول والی حالت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سے روایت بیان کرنے والا شخص چند نام ہیں ان ناموں میں سے کوئی ایک ہو تو روایت قابل قبول ہو جاتی ہے یہ جو روایت ہے انہی میں سے ایک راوی سے مروی ہے عبداللہ ابن وحب تو عبداللہ ابن وحب یہ روایت کرتے ہیں اپنے استاذ ابن لہیعہ سے اس حدیث کو اور یہ جو راوی ہیں عبداللہ ابن وحب اگر ان کے راستے سے ان کے ذریعے سے ان کی سنت سے اگر ابن لہیعہ کی کوئی روایت ہے تو محدثین نے اسے وہ قابل قبول گردانہ ہے خود حافظ ابن حجر اپنی کتاب تقریب التحذیب کے اندر اس ضابطے کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن وحب سے اور چند اور نام بھی ہیں کہ اگر ان کے واسطے سے روایتیں آتی ہیں تو وہ قابل قبول ہوتی ہیں اور یہ روایت عبداللہ ابن وحب کے طریق سے ہے اس لئے اسے قبول کیا جانا چاہیے اس لئے اللہ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے اس روایت کو اللہم البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے اس کو حسن کہا ہے تو یہ روایت ضعیف نہیں ہے بلکہ حسن درجے کی ہے یعنی قابل قبول ہے کیا ہے اس روایت کے اندر کہ خون اگر پانی سے دھلنے کے بعد بھی نہیں جاتا تو اس کا کیا حکم ہے خون اگر پانی سے دھلنے کے بعد نہیں جاتا تو اس کا کیا حکم ہے اس روایت میں اس کا جواب موجود ہے کیا ہے لا یعضر رکی وہ جو چیز نہیں جاتی وہ تمہارے تحارت میں کچھ بھی کمی کا ذریعہ نہیں ہے تحارت تمہاری مکمل ہو چکی پانی سے دھلنا تھا دھلے کلیر لا اضرر کی لا انقصو کی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی تمہاری تحارت میں یہ ہے اس روایت کا خلاصہ اور اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاں کے ایک اثر سے بھی ہوتی ہے وہ مرفوان روایت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کا اپنا قول ہے کن کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاں کا وہ فرماتی ہیں اور ان کی روایت سنن ابی دعوت اور سنن دارمی کے اندر ہے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاں اِذَا غَسَلَتِ الْمَرْعَةُ اَدْدَمْ اگر عورت خون کو دھل دے فَلَمْ يَذْحَبْ دھلنے کے بعد بھی وہ نہ جائے اب آپ سوچ سکتے ہیں جو چیز نہیں جائے گی وہ کیا ہوگی جو چیز نہیں جائے گی پانی سے دھلنے کے بعد وہ کیا چیز ہوگی جو نہیں جائے گی کیا ہوگا کلر حسد فَلَمْ يَذْحَبْ پھر بھی نہ جائے فَلْتُغَيِّرُهُ بِسُفْرَةٍ اَوْ زَعْفَرَانِ تو عورت کو چاہیے کہ اسے پیلے پیلے کلر سے یا زعفران سے بدل لے اس کو چینج کر دے جو چیز نہ جائے اس کو کیا کرے وہ فَلْتُغَيِّرُهُ بِسُفْرَةٍ اَوْ زَعْفَرَانِ زعفران سے اس کو چینج کر دے یا پیلے کلر سے اس کو چینج کر دے یہ چینج کرنے کا جو حکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں وہ خون کو دور کرنے کے لئے ہے نہیں بلکہ اس دھبے کو مٹانے کے لئے ہے یا بدنما دھبا بدنما داغ جو اس کپڑے میں دیکھ کر اچھا نہیں لگتا آنکھوں کو نہیں جچتا تو اس کو سوارنے کے لئے ایک بہترین سا راستہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو پیش کیا تاکہ اس کو ڈھک دے خون کا دھبا دکھنے میں اچھا نہیں لگتا لیکن زافرانی کلر یا پیلا کلر اگر اس کے اوپر آ جائے تو وہ بدنما دھبا ڈھک جاتا ہے چھپ جاتا ہے اور ایک بہترین سا کلر اس کے اوپر آ جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو خراب اور برا نہیں لگتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے کیا معلوم ہوا کہ اگر پانی سے دھلنے کے بعد بھی نہیں جاتا تو کوئی حرج نہیں اس سے کیا بدہ چلا کہ پانی سے دھلنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز ہے جو نہیں جاتی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اس سے قوت مل لہی ہے اس روایت کو جو ابن لہیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے یعنی دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ باب جو باب ازالت النجاسہ ہے وہ ختم ہوتا ہے اس روایت کو دیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد اس باب کی جو احادیث اب تک پڑھی گئی ہیں ان احادیث کا خلاصہ جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے وہ خلاصہ کیا ہے یعنی ہمیں یہ پتہ لگا نہ تھا اس باب کے ذریعے سے کہ کون کون سی چیزیں نجس ہیں اور ان کے دھلنے کا اور اسے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو کیا پتہ چلا اس باب کو پڑھنے کے بعد اس باب کی روایتوں کو پڑھنے کے بعد ساری روایتیں ہم لوگ پڑھ چکے اس باب کی ساری روایتیں پڑھ چکے ہیں ان روایتوں کی روشنی میں ہم کسی نتیجے تک پہنچے نمبر ایک مؤلف رحمہ اللہ نے سب سے پہلی روایت جو ذکر کی ہے وہ شراب کے بارے میں آئے شراب کے بارے میں پیش کی ہے دوسری روایت جو پیش کی ہے اگدہ کے پالتو گدہ کے گوشت پالتو گدہ کے گوشت کے بارے میں اور تیسرا جو موضوع روایتوں کا رہا وہ تھا اونٹ کا لعاب اونٹ کا لعاب چوتھا جو موضوع تھا وہ منی پانچوہ جو تھا وہ بچہ اور بچی دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کے تعلق سے تھا اور چھٹھا اور آخری حیض کے خون کے تعلق سے تھا یہ ان روایتوں کا نچوڑ ہے جو ہم سب نے اس باب کے تحت میں پڑھی ہے اس میں کون کون سی چیزیں نجیس ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کیا ساری چیزیں نجیس ہیں جو پڑھے ہیں کچھ نجیس ہیں اور کچھ نجیس نہیں ہیں کلیر طور پر دلائل کی روشنی میں جو چیزیں ثابت ہو سکی ہیں شراب کے بارے میں اختلافی ہے اور دونوں طرح کی باتیں پیش کی گئی ہیں اور اقرب بظاہر جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ وہ نجیس نہیں ہیں پہلے نمبر پر جو کلیر نجیس ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے پالتو گدھے کا گوشت پالتو گدھے کا گوشت دوسری چیز جو آتی ہے وہ منی کے بارے میں ہے اور وہ بھی اختلافی ہے اور راجح جیسا کہ ہم سب نے پڑھا وہ کیا تھا نجیس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے تو دوسری چیز پالتو گدھے کے گوشت کے بعد جو آتا ہے وہ دودھ پیتے بچے اور بچی کے پیشاب کے بارے میں ہے کیونکہ اونٹ کا لعاب جیسا کہ ذکر کیا گیا وہ نجیس نہیں ہے بلکہ وہ پاک ہے تو بچی اور بچہ جو کی دودھ پیتے ہیں ان کے پیشاب کی نجاست کے بارے میں ذکر ہوا اور یہ کہ کیسے دور کیا جائے گا تیسری چیز ہیز کا خون ہے یہ تین چیزیں نجیس ہیں جو اس باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں نمبر ایک پالتو گدھے کا گوشت نمبر دو بچے اور بچی دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب نمبر تین ہیز کا خون کیا صرف یہی تین چیزیں نجیس ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں پر اس کے تعلق سے مولف نے یہاں کوئی روایت نہیں ذکر کی ہے جیسے کی پچھلے پچھلی روایتوں میں اس بات کا بیان ہوا ہے کہ دیہات سے آئے ہوئی ایک شخص نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور کرنے کے لئے حکم دیا تو پیشاب نجیس ہے چاہے وہ بڑے انسان کا ہو یا چھوٹے پیشاب نجیس ہے مطلق طور پر تو یہاں بچہ اور بچی کی قید کے بغیر وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو پیشاب نجیس ہے پیشاب نجیس ہے اس روایت کو سامنے رکھ کر کے جو کی اس حوالے سے ذکر کی جاتی ہے اسی طریقے سے پیچھے ایک اور روایت گزری ہے مردار چمڑا اگر مردار چمڑا ہے تو وہ کیا ہے نجیس پاکی کا طریقہ کیا ہے دباغت دینا دباغت دینا یعنی اگر آپ اس کو دباغت دے دیتے ہیں دباغت کا طریقہ گزر چکا ہے کیسے دباغت دینا تو وہ پاک ہو جائے گا جیسا کی روایتوں میں بہت سراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے تو اس کے پاکی کا وہی طریقہ ہے اسی طریقے سے کتے کے تعلق سے بھی ابھی کچھ دیر پہلے سراحت آئی کہ اگر وہ برتن میں موہ ڈال لے تو پاکی کا طریقہ کیا ہوگا سات بار دھولنا تو جن چیزوں کی سراحت آ جاتی ہے انہیں ہم اختیار کریں گے شریعت کے طریقے کے اعتبار سے اور پاکی کا وہی طریقہ جو شریعت ہمارے سامنے ذکر کرے گی اسی طریقے کو اختیار کر کے ہم کریں گے باقی رہا انسان کا خون تو یہ نجس نہیں ہے ہاں دم مصفوح نجس ہے بہتا ہوا خون نجس ہے لیکن انسان کا خون یہ اختلافی مسئلہ ہے فقہ کے درمیان پر راجح یہ ہے کہ وہ انسان کا خون نجس نہیں ہے اور قائے کبھی مسئلہ آئے گا کہ وہ نجس ہے کی نہیں وہ بھی نجس نہیں ہے تو یہ سارے کی ساری چیزیں نجس نہیں ہیں نجس وہ ہیں جن کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے کیا گیا اور اسے کے ساتھ ساتھ باب ازالت النجاسہ ختم ہوتا ہے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد اللہ الہی اللہ انتا استغفرکا واتو بھی لیک السلام علیکم ورحمت اللہ